جمال شاہ صاحب عید کا موقع ہے تو میں عید سے ہی بات شروع کر رہا ہوں کہ آپ کی عید پہلے کی عیدوں کی طرح ہوتی ہے یا اب کچھ حالات بدل گئے ہیں اب مختلف سا سینیریو بنتا ہے پراشا صاحب پہلے تو عید مبارک تمام پاکستانیوں کو دوستوں کو عید مبارک میں نے خیال ہے جو بچپن کی عید تھی وہ تو کبھی دوبارہ آئی نہیں سکتی ہے اس لیے کہ وہ جو ایٹماسفیر ہوا کرتا تھا ہم عید کے انتظار میں ہوتے تھے روزے رکھ کے ایک دو جوڑے یا ایک جوڑا کپڑا ہوتا تھا نیا جوڑے ہمیں دکھایا کرتے تھے اور پھر ہماری طرف یہ جو عید ہے چھوٹی عید ہم اس کو کہتے ہیں اس میں ہم نماز کے بعد جو میلے ہوا کرتے تھے اور ان میلوں میں جو موسٹ فیورٹ جو کھیل ہوا کرتا تھا وہ انڈے لڑانے کا ہوتا تھا اس کا وہ ایسٹر ایکس کے ساتھ بھی تعلق ہے تو رنگین انڈے اور خاص طور پر بنائے ہوئے انڈے جو تھے وہ کتار کے کتار پڑے ہوتے تھے اور ہم لڑاتے تھے کوئی جیت جاتا تھا کوئی آر جاتا تھا میلوں میں رقص ہوتے تھے مختلف علاقوں کے یعنی زندگی نیچرل تھی جیسے زبردست بہت ہی اپنے آب اتاب کے ساتھ زندگی نظر آتی تھی اور جو ہمارے انرمند تھے کراؤسمن وغیرہ ان کا کام ایک بڑا ایکسچینج کا ذریعہ ہوا کرتا تھا تہوار تو تھا ہی مذہبی لیکن ایک بہت بڑا سماجی میلا ری سائیکلنگ جی جی منی کی ری سائیکلنگ کلچرل ایکسچینج زبردست ہو رہا تھا منی تو بھی منی ایکسچینج بھی ہو رہا ہوتا تھا لیکن کلچرل ایکسچینج بہت بڑے لیول پر ہوا کرتا تھا مجھے یاد ہے کہ گلستان آپ کو پتا ہوگا کوئٹہ کے قریبی ایک شہر اجانس کے محمد خان آچکزی ہیں یہاں ایک میلا ہوا کرتا تھا جو پھر دو دو ہفتے چلا کرتا تھا اچھا افغانستان سے ان کے جو نامور گلوکار اور میزشنز ہوا کرتے تھے وہ آتے تھے بڑے بڑے ٹینٹ سن کے ہوتے تھے اور وہ زبردست موسیقار جو اپنی موسیقی پیش کرتے تھے رکس ہوتے تھے بہت کچھ ہوا کرتا تھا وہ سلسلہ تو اب ہے نہیں نا اس لیے کہ وہ میلے ٹھلے تو ختم کر دیئے گئے جانبوش کے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے قریب نہ آسکیں وہ ایک ڈائلوگ کا ذریعہ تھا یہ مونولوگ انہوں نے ایک خاص وقت میں پھیلانا شروع کیا مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ تو افغان سو کال جہاد جو تھا جی 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 اس کی تیاری میں یہ انتہا پسندی بھی لائی گئی اور انتہا پسند بھی تیار کیے گئے لہٰذا دے ہیڈ ٹو سیکرفائز دیز فیسٹیولز جو ہماری جو روح تھی پاکستان کی پاکستان میں وہ کرتے تھے ایسے ہی ہمارے اپنے گاؤں میں یہ مارچ کا مہینہ ابھی ختم ہوا ہمارے اپنے گاؤں کے قریب مارچ میں تین چار میلے لگا کرتے تھے اب ہم بھی ترس جاتے ہیں اب یہ ہے کہ روزوں کو تو میں بھرپور انجوائے کرتا ہوں اس لیے کہ روزے میں عقیدت کے روزے رکھتا ہوں مجھے مزہ آتا ہے میں خوف کا روزہ نہیں رکھتا ہوں نہ میں سواب کا روزہ خدا جانتا ہے کہ پیار و محبت کا روزہ میں رکھ رہا ہوں اور مجھے مزہ آتا ہے اور اس کے بعد عید آتی ہے تو ظاہر ہے ایک دو دن مزے آتے ہیں لیکن اس طرح کا مزہ نہ میرے بچوں کو نصیب ہے نہ مجھے نصیب ہے مجھے